کرویلا ایک ایسا کریکٹر ہے جو اکثر ہم نے کہانیوں میں ویلن کے طور پر دکھائے مگر آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ آخر کرویلا کی اصل کہانی کیا تھی تو سلم کی شروعات میں کرویلا ہمیں بچپن سے اپنی کہانی سناتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی اس کا اصل نام اسٹیلا تھا اس کی عجیب طرح کی بالتی آدھے کالے اور آدھے سفیب اور اس وجہ سے اس سے لوگ دور رہتی تھی اسے عجیب سمجھا کرتی تھی اسٹیلا کے ساتھ اس کی موم رہا کرتی تھی انہوں نے اکی ری اسی پالا تھا وہ جب سکول جاتی ہے تو سٹیلا کی موم اسے کہتی ہے کہ خود پر کابو رکھنا تو یہاں پر ہمیں پتا جانتا ہے کہ اسٹیلا کے صرف باری دو طرح کی نہیں ہے بلکہ اس کی پرسنلیٹی بھی جو اندرک طرح کی تھی کبھی کرویل زالی مانا تو کبھی بہت اچھی اس کی موم نے سمجھایا دیکھو اپنے بڑتاؤں کو سب بچوں تھی ساتھ اچھی سے رکھنا اور اپنی بری سائٹ پر کابو پانا مگر اسٹیلا ہمیشہ سکول میں لگتی رہتی تھی اس کے دو ہی دوست تھی ایک دوست کا ڈاگ اور دوسری اس کی کلاس میں جو کلاس میں اس کے ساتھ پڑھا کرتی تھی اسٹیلا ہر روز رٹی جگڑتی رہتی تھی تو اسی لیے اسے سکول سے نکان دیا جاتا ہے اسٹیلا کی موم اب اسے لے کر لینڈن کی طرف نکل جاتی ہے اسٹیلا کو ہمیشہ سی پیشن ڈیزائنر بننے کا شوق تھا اسی لیے وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ بڑے شہر میں جا کر میرا سپنا جن بھی پورا ہو سکتا ہے اب لینڈن جانے کے لیے اسٹی سب اندر تھا اور یہ زمین سے کافی انچائے پر ہوتا ہے اسٹیلا کی موم اسے اپنا ایک اندی لابر دیتے ہوئی سکتے سے منع کرتی ہے کہ گاڑی سے مت نہیں کرنا مگر اسٹیلا کسی کی کہاں سننے والی تھی وہ گاڑی سے باہر آ جاتی ہے دیکھتی ہے اس بڑے سی میل میں سیشن شو چل رہا ہے جو دیکھنے وہ اندر چلی جاتی ہے لیکن وہاں پر اس کے پیچھے پیونڈ ڈاگ پڑھ گئی تھی جو دیکھ کر اسٹیلا جنتی سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ڈاگ مجھے کارٹ رہیں گے لیکن وہ ڈاگ تو اس کی موم پر حملہ کر دیتی ہے جو اس وقت ایک اور اس سے بات کر رہی تھی جس وجہ سے اسٹیلا کی موم خائی میں بیچے گر گئی موم پر ہی ان کی موت ہو جاتی ہے جو دیکھ کر اسٹیلا کافی دکھی ہو گئی ان سب پر قصور بار وہ خود کو مان رہی تھی اور اب وہاں پر چان بھیم بھی شروع ہو جاتی ہے اسٹیلا وہاں سے باہر دیتی ہے پڑ بڑے میں اس کا لاکٹ وہی پر گر جاتا ہے جو اس کی موم نے اسٹیلا کو دیا تھا وہ خود کو کافی برا پر رکھتی ہے کہ اگر میں اپنی موم کی بات مان لیتی گاڑی سبائی نہ آتی تو آج موم زندہ ہوتی نہیں ڈاگ میرے پیچھے پڑتا اور نہیں موم پر ہم نہ کرتا یہ سوچ سوچ کر اسٹیلا بس روئے جا رہی تھی اور تبی ایک کچھرے کے ٹرک میں گھو جاتی ہے جہاں اب وہ لینڈن پہنچ رہی تھی یہاں پر اسے دو چھوٹے لڑکی ملتی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹیلا کی پیچھے کرتی ہے ان کی جوہا پر پہنچ کرتی ہے جہاں پر وہ رہا کرتی تھی وہ تو لڑکے اسے دیکھتے ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیلا کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لیتی ہے اسٹیلا نے سب سے پہلے اپنے بالوں کو ڈائے کیا تھا یعنی کی کلر کیا تھا تاکہ وہ بھی عام لڑکے بھی ترائی لگی وہ اب ہمیشہ اپنے بال ڈائے کر کے رہا کرتی تھی جس کے بعد اب ہمیں دیس سال کے بعد کی کہانی دکھائی ج جہاں پر یہ تینوں اب بڑی ہو جاتی ہیں اور چور بن گئی تھے ایسے ویسے چور نہیں پروفیشنل چور جن کو آج تک کوئی بھی پکڑ نہیں پایا تھا اب وہ بیسی تو جیب سے پیسے وغیرہ نکالنی جیسی چھوٹی مڈے چوریا ہی کیا کرتی تھی مگر اسٹیلا اپنے اور ان دونوں کے لیے بھی خاص قسم کی کپڑے دیزائن کیا کرتی تھی وہ اس اس میں بہت ماہر ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم چانتے ہیں اسے بچپن سے ہی فیشن ڈیزائنر بننے کا ش شوق تھا ایک دن اسٹیلا بیٹی یہ سوچنے دکھتی ہے کہ جیسی میں ہموں مجھے بندے دیکھنا چاہتی تھی میں ویسی نہیں ہوں اس کا شروع سے لینڈن کی لیبرٹی میں کام کرنے کا شوق تھا کیونکہ وہاں پر مشہور فیشن ڈیزائنر کام کیا کرتی تھی اس کا دوست اسٹیلا کی بیٹی پر اسے سرپرائز دیتا ہے اس کی دوست نے اپنی زہانت سے اسٹیلا کو لیبرٹی میں جوب دنوا دی تھی لیکن وہاں پر اسے فیشن ڈیزائنر کی نئی بلکہ ایک ن چکی تھی وہ جب بھی اپنے بوس کو دیکھتی اسے بس ایک چانس مانگتی تھی لیکن اس کا بوس کبھی بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا ایک دن اسٹیلا کو سائے رات رکھ کر پوری بیٹی کی صفائی کرنی تھی وہ اب اپنے بوس کے کمرے سے ایک شراب کی مطل اٹھا کر اسے پینے لگی تھی وہ اکنے زیادہ نشی میں ہو گئی تھی کہ اسے کچھ کی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور نشی کے حالت میں وہ باہر کی ایک کانچ پلی کھڑکی پر کچھ لکھ دیتی ہے اور وہا تو وہاں پر لوگوں کے بھی لگی تھی کیونکہ رات کو یہ سب کرتے ہوئے اسٹیلا بھی وہی پر سو گئی تھی اب جب اس کا بوس آتا ہے تو وہ اسٹیلا کی اس حرکت کی وجہ سے کافی خصہ کرتا ہے وہ اس پر بہت محراز ہو رہا تھا وہ اسے نوکری سے نکالنے ہوا رہا تھا یہ تب بھی وہاں پر لینڈن کی بہترین فیشن ڈیزائنر کی اینٹری ہوتی ہے جس کا نام بیرو نیس تھا وہ اسٹیلا کی سجائے ہوئی ڈمی دے کر کافی متاثر ہوئی اور اب اس نے اسٹیلا کو اپ نے پاس جوپ پر رکھ لیا تھا وہ فیت یہ کہ اتنے سال میں میں نے کبھی بھی اتنی اچھی ڈسپلی وینڈو اور ڈمی سجی وینڈ نے یہ دیکھی اس چیز کا ہونے شاید اسٹیلا کی پاس بچ کر سہی تھا ہے اگلی دن شام پانچ بجے اسٹیلا بیرو نیس کی آفیس پہنچ رہی تھی اسے بھی اسٹیلا کا کام بہت پسند آتا ہے دنوں ہی دنوں میں اسٹیلا بیرو نیس کی خاص ورکر بن جاتی ہے ایک دنوں دیکھتی ہے کہ بیرو نیس ایک خاص خوفیت جوری میں ا یہاں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا اسٹیلا بھی اپنی جوک میں بہت خوش تھی بظاہر ہے فیشن ڈیزائنر بننے کا شوق تو اس کی اندر شروع سے ہی تھا جو پورا ہو بھی گیا مگر ایک دن میں ناوٹس کرتی ہے کہ جو لوکٹ بیرو نیس نے پینا ہوا ہے وہ میری موم نے مجھے دیا تھا جس ساتھ اس کی مون کی موت ہو گئی تھی جب اسٹیلا وہاں سے بھا گئی تھی تو یہ لوکٹ اس جگہ پہلے گیر گیا تھا اسٹیلا جب لوکٹ کے بارے میں بیرو نیس سے پو اسٹیلا کی موم کو چور بتا رہی تھی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور اب وہ اپنے لوکٹ واپس لینے کا سوچتی ہے اسٹیلا اب اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہیں اور ساری بات انہیں بتا دیتی ہے یہ پلان مناتے ہیں کہ جب بیرو نیس پارٹی میں مشروف ہوگی تو اس دن ہم وہ لوکٹ چورا دیں گی اسٹیلا کا ایک دوستوں سیزی ٹیلی کیمرہ تک پہن جاتا ہے جب کی دوستہ پیجورے تک پہنچ گیا تھا اور خود اسٹیلا پارٹی میں آ جاتی ہے جہاں پر سپن کالی اور سفید رنگے کپڑے پہنے ہوئی تھی مگر اسٹیلا سب سے اندر لگ رہی تھی وہ اپنی ایسن ٹروپ میں آئی تھی اس نے ریڈ کلر کا گاؤن پہنا ہوئا تھا وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی ایسا بننے کا مقصد یہ تھا تکہ کسی کا دھیان میری درف ہو اس نے چیرے پر مارس لگایا ہوا تھا تکہ بیرو نیس مجھے پیچانا پائی مگر اسٹیلا حیران تب ہوتی ہے جگہ دیکھتی ہے کہ بیرو نیس نے وہ لوکٹ دنے میں پہنا ہوئے یعنی کہ وہ ادھر تھا ناکے تیجوری میں یہاں پر بیرو نیس سچ میں اسٹیلا کو پچانی نہیں پائی تھی کیونکہ وہ اس کے سامنے کرویلا بن کیا ہی تھی ایک زیادہ مولا جس سے اس کی مومنی اسے ہمیشہ بات زینے کا کھا تھا پارٹی میں بیرو نیس اسٹیلا سے جیلس ہو رہی تھی کیونکہ سب کا دھیان اسے کی طرف تھا بیرو نیس کی پارٹیوں اور اس کے لابہ اسی اور کو سب دیکھیں یہ بات اسے بلکوی بھی پسند نہیں آتی پارٹی میں اسٹیلا کا ایک دوسر بیرو نیس کے سامنے ایک ڈش میں وہ سارے چوہے لاکی رکھ دیتا ہے جس سے اس کا دھیان بٹا گیا وہ چلائی اور پارٹی میں بگدر مچ گئی تھی اس بات کو فائدہ اٹھا کر اسٹیلا بیرو نیس کی گلے سے لکٹ کو اتار لیتی ہے اور اپنے ڈاک کی طرف پھیکتی ہے بیرو نیس نے بھی ڈاک کے پاس لکٹ کو دیکھ لیا تھا اس لیے وہ یہاں پر ایک خاص قسم کی ویسر سیٹی بجاتی ہے جس سے وہی تین ڈاک آ جاتی ہے جو ہم نے کہانے کی شروع میں دیکھے تھی جو اس جیسے اس کی موم کی بھی موت ہو گئی تھی اب انہی میں سے ایک ڈاک بیرو نیس کی اس ڈاکٹ کو اسٹیلا کے ڈاک سے چھت گر کھا جاتا ہے اور اب اسٹیلا کو یاد آتا ہے کہ وہی ڈاک تھی جس نے اس کی موم پر حملہ کیا تھا اور اس دن بیرو نیس نے یہ سیٹی بجائی تھی اسے اب سمجھ آ جگوا تھا کہ اس کی موم کی اصل قاتل یہ بیرو نیس تھی وہ واپس آ کر ساری بات اپنے دوستوں کو بتاتی ہے اور اب اسٹیلا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی موم کا بدلہ بیرو نی اور یہ اب اپنے بری اور سائکو پاورپن میں روپ میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اچھا بنتر اسے اب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا اسی دن اب وہ اسٹیلا سے بن جاتی ہے کروینا کروینا بن کر سب سے پہلے اپنی بچپن کی دو سمینے جاتی ہے جو ایک جنرلس بن چکی تھی اس کو کل رات اسٹیلا نے پارٹی میں بھی دیکھا تھا وہ بھی اسے بے چاند گئی تھی یہاں اس نے اپنی دوست کو بتایا کہ اب میں کچھ بہت بڑا کرنے والی ہوں جس کے بعد کروینا اپنے د اپنے دوست کو بھی اگوار کروا لیتی ہے اور اتافی بڑی فیشن ڈیزائنر کو اپنے گھر پر بھی لے کر آتی ہے اسٹیلا یعنی کی کروینا کی دیماغ میں بہتی بڑا کوئی توفانی آئیڈیا چل رہا تھا کروینا ابھی بھی عام سے دکھنے والی ماسوم لرکی اسٹیلا بن کر بیرونرز کی آفیس میں اپنی جوپ پر جایا کرتی تھی تاکہ وہ بیرونرز پر نظر رکھ سکی اور تک روینا بیرونرز کے ایک کے بعد ایک شو میں آنے درک پ بھی تھی اس لیے اب وہ کروینا دی کھلا ہوت میں کیس کرنے کا سوچتی ہے اور تو اور اس کی دوست کی پاس بھی اس کی لوکیشن کا پتہ کرنے کے لیے جاتی ہے یہ آخر کروینا کہاں پر رہتی ہے مگر اس بات کی بارے میں اسے کچھ کی پتہ نہیں جنتا یہ آخر کروینا کہاں پر رہتی ہے ایگر ان اسٹیلا اگلی ایونٹ کے لیے ایک بہتی خوبصورت گام دیزائن کرتی ہے جس میں اس نے لگانے کے لیے ساؤت امریکہ سے خاص قسم کی شہرز میں ہوئی تھی اور لگا کر اسٹیلا نے بہتی خوبصورت گام دیزائن کیا تھا اب اس جرسی ٹھیک روینا میں ڈیزائنز کو چرا نہ لی بیرونیس نے سبھی گامز کو ایک بہت بڑی تجوری میں بند کروا دیا تھا اسٹیلا اپنے گھر پر آوی تھی اور جب بیرونیس کے ڈاگ اس دن ادوا کروائی تھی وہ اپنے دو سکیتی ہے کہ میں ان ڈاگس کی خانسی ایک بیترین کوٹ بناوں گی اب شو کا دن بھی آ جاتا ہے جب بیرونیس اس تجوری کو کھلواتی ہے جس میں سبھی ڈیزائنر کپڑے ر جو ہر طرف پھیل گئی اور اس سے افراد تفریم بچ جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گان بنوانے کے لیے اسٹیلا نے شرس کا استعمال کیا تھا وہ مکھیوں کے انڈے تھی اب ان مکھیوں کے انڈے کی وجہ سے سب لوگ بیرونیس کا شو چھوڑ کر باہر آ جاتے ہیں دوسرے طرف اسٹیلا اپنے کروائیلہ والے روپ میں شو کر رہی تھی یہاں پر بیرونیس پہ چاند جاتی ہے کہ جو اسٹیلا ہے وہ ہی اسٹیلا کروائیلہ ہے اور تول اسے اب یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے میرے ڈاکس کو مار کر ان کی کھال کا کھوڑ بھی بنا دیا ہے اب جب اسٹیلا اپنے شو ختم گھر کی واپس دھر آئی تو دیکھتی ہے کہ میرے دوستوں کو بیرونیس نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر بنفایا ہوا تھا وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے اسٹیلا کو بھی بنفا دیتی ہے اور ان کی گھر میں آگ لگا کر اپنے ڈاکس کو لے کر چلی جاتی ہے جسے یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیلا نے بیرونیس کے ڈاکس کو بھی نہیں مارا تھا اب ایسا لگنا تھا کہ اسٹ اسٹیلا کی آنکھ ہوتی ہیں تو وہ خود کو بیرونیس کے گھر پر پاتی ہے یہاں پر بیرونیس کا ایک خاص آدمی اس کے لیے چائے لے کر آیا تھا وہ اس کو یہاں پر ایک سچائے بتاتا ہے ساتھ اسے اس کا نوپٹ بھی واپس کرتا ہے یہ تاہم کہ بیرونیس ہی تمہاری اصلی موم ہے وہ دراصل ایک سائیکو پاگل عورت ہے جب تم پیدا ہوئی تھی تو بیرونیس نے مجی تمہیں مارنے کا حکم دیا تھا مگر میں نے تمہیں مہی مارا اور ایک نکرانی کو دی دیا اور تمہارے ڈ اور اب وہ سب سے پہلے اپنی اصل فیملی کو جیل سے باہر نکروا تی ہیں یعنی کہ اپنی دوستوں کو جن کے ساتھ بچپن سے اسٹیلا رہ رہی تھی جنہیں بیرونیس نے اسٹیلا کی جھوٹے کے دل کی کیس میں پکڑوا دیا تھا وہ اب اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتی ہے بیرونیس کی پارٹی ہونے والی تھی تو اسٹیلا اس کے سبی بیمانوں کو ہاتھ سے سینے ہوئی کپڑے بیشتی ہیں جو سب ایک جیسے تھی اگر بیرونیس کو بھی پتا چاہی چکا تھا کہ اسٹیلا ابھی بھی زندہ ہے تو وہ بھی اس کے لئے تیار تھی بیرونیس کی پارٹی اسی محل میں تھی جہاں پر اسٹیلا کی موم یعنی کہ بیرونیس نے اپنی نوکرانی کو مارا تھا یعنی کہ اسٹیلا کی ستینی موم کو کیونکہ اس وقت وہ بیرونیس سے کیسے لینے آئی تھی تاکہ اس کی بیٹی کی اچھے سی پیوریش کر سکے مگر بیرونیس نے اسی ملوا دیا تھا پھر اس پارٹی میں اب سبی وہی کپڑے پہ جن پر آئی تھی جو اسٹیلا نے ان سبی گھروں میں بیجے تھی کیونکہ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بیرونیس کے بیجوائی ہیں کہ یہاں پر سب میں اسٹیلا جیسی بیگ بھی پہنی ہوئی تھی تو اب بیرونیس کے لئے اسٹیلا کو ڈون پانا کافی مشکل تھا اب تب ہی بیرونیس کے دو باہر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں باہر اسٹیلا کھڑی تھی جس کے پاس ہوئی خاص سیٹی تھی جو پہنے بیرونیس کی پاس ہو کرتی تھی جس کی آواز سن گری ڈاگ باہی رائے اب یہاں پر اسٹیلا بیرونیس کو اپنی ساری کہانی سناتی ہے پہنے تو بیرونیس اداس ہو گئی تھی اور اسٹیلا کو گری سے لگا نہیں تھی مگر اچانک سے اس نے اسٹیلا کو نیچے کرا دیا تھا لیکن ایسے گرتے ہوئی سب میں مانوں سے دیکھ لیتی ہے جن کو اسٹیلا یعنی کی کنویلا کے دوست باہر لے کر آئی تھی جنتی بیرونیس کو اپنی بیٹی کو مارنے کی جن میں پولی سکڑ کر لے جاتی ہے یہاں پر اسٹیلا کی زندی کیا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس نے جو سوٹ پینا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک پیراشوٹ بھی ڈیزائن کیا ہوا تھا جس سے وہ لیچے بینے سے پہلے ہی کھول گیا اور اس کی جان بچ گئی تو اپنی مام کو بھی انصاب دلوا دیا تھا جس کے بعد وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اسی طرح اپنی زمگی ہن سے خوشی 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 رکھتی ہے اس کے خوشی کے ساتھ ہی اس فیلم کی کہانی بھی یہی پر خرپ بچاتے ہیں